امام عبداللہ یعفعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا بغداد حضرت بشر یعفی سے محبت کرتا تھا اور صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی قدر کرتے وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتے کہ رب کریم کا بندہ جاہا رہا ہے اللہ کے ولیوں کی تو جانور بھی حیاء کرتے وہ گزرتے تھے نا جانور بھی بغداد کا ایک تاجر تھا جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے نا تو وہ بندہ سیانہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے دوسروں سے اس کی سارا دن مشورے دینے میں اس کا وقت گزرتا ہے علماء کو بھی مشورے دیتا ہے وہ کہتا ہے اس موضوع تجمع پڑھائے کرو اس لیے کہ آج کل اس موضوع کی ضرورت ہے چونکہ پچاس زار جو دیتا ہے مسجد میں سال کے بعد تو میں کہتا ہوں وکسر کے تیرے پاس پیسے نانا ہوتے تو پھر میں پوچھتا تجھ سے مشورہ کون لیتا ہے اپنی عصیت کا تعین کرو کس چکر میں پڑ گئے سارا دن مشورے دیتے گزر جاتی اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا بس کرو سب سے تو سیانہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پیسے آئے تو حضرت عثمان غنی نے انہیں کہا کہ مبارک ہو اللہ نے مالدار کر دیا تو فرمانے لگے یار چھوڑو پہلے لوگ میری ذات کی عزت کرتے تھے اب میری جیب کی کرنے لگے اتنے ہی ٹھیک تھے جتنے ذات کی عزت کرتے تھے مجھے پتہ تو تھا کہ میرے کمال کی وجہ تو یہ بندے کے پاس پیسے آتے ہیں تو نراز نہ ہونا آپ لوگ میں نے دیکھا ہے یہ سویرے سویرے غریب عورتیں آکے بیٹھتی ہیں رمضان میں ذکاپ لینے والی اندر سے خبر آتی ہے کہ سیڑ سا توتھ پیسٹ کرنا ہے پھر خبر آتی ہے کہ اخبار پڑنا ہے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بڑھا چھنڈا آ گیا تھا تو اب وہ گرم لینے کیا ہے ملازم اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو سونے بھی نہیں دیتے وارس شاہ مان کر ہی نہ وارساندہ رب بے وارسہ کر کے مار دائیں اللہ کی بینیازی سے ڈریں اگر اللہ نے دینے والا بنا دیا ہے تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہو امام شاہ فعی سے آکے ایک شخص نے کہا تھا جی مجھے تو کوئی ضرورت مند حق دار ملتا ہی نہیں میں دوں کس کو تو امام صاحب کہنے لگے پہلے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حق دار تھا تیرا حق بنتا تھا جو رب نے دے دیا ہے کہنے لگا جی نہیں تو فرمانے لگے تو پھر کیوں لوگوں کو چیک کرتا پھرتا ہے اگر رب نے فضل سے دے دیا ہے تو تو بھی دیکھ اگر کوئی ضرورت مندیا تو زیادہ ٹٹولا نہ کر بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں حضرت بشر حافی کا سارا شہر قدر کرتا پیار کرتا وہ بغداد کا ایک تاجر کہتا جی مجھے نہیں بابا اچھا لگتا بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا توجہ ہے میری بات پر آپ لوگ زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں کچھ دوست نہ مجھے گھورتے ہیں توڑا توڑا پتہ نہیں میں کیونکہ کمزور آدمی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں تو دیر سے بیٹھے ہوئے یہاں کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھ سے نراز ہیں آپ بالکل فکر نہیں کریں میں جلدی چلا جاؤں گا انشاءاللہ اور تقریر بھی میں لمبی نہیں کرتا میں کرتا ہی تھوڑی ہوں میں تو جمعہ میں گھنٹہ نہیں کرتا میں تو مقصر بات کرنے کا قائل ہوں تو تھوڑی آپ پریشان نہ ہوں اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کروں گا جس سے آپ محسوس کریں کہ کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلاح عطا فرمائے اوہ بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے نہیں جی بابا اچھا لگتا کچھ لوگ ہیں نا سٹائل ذرا ہٹ کے یعنی سب سے الگ بات کرنی ہے لیدہ بولی بولی مجھے نہیں بھی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے کہنے لگا جی یہ جمعہ والے دن نا جمعہ کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں باقی نماز نہیں پڑھتے مسجد میں مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے جی تو باقی جس کا جہاں دل کرے وہاں آپ پر بندی لگا سکتے ہیں میرے ایک مندرسے کا طالب علم تھا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے پیر صاحب بچہ دے دے نماز پڑھانے کے لئے دے دیا پھر شکایت آگئی کہنے لگے اثر کی پہلی چار سنتیں نہیں پڑھتا اور عشاء کی پہلی چار سنتیں نہیں پڑھتا میں نے کہا واپس کر دو کہنے لگے جی آپ تو نراز ہو گئے میں نے کہا یار جس چیز کی پبندی اللہ رسول نہیں لگاتے تم کیوں لگاتے رب رسول اگر وہ سنتیں ضروری ہوتیں تو فرض کر دی جاتی تو جس کی اللہ رسول پبندی نہیں لگا رہے ہمارا عجیب مزاج ہے اس کی ہم پبندی لگاتے کتنی غلط بات اور میں چاہے چوتھی رکت میں شامل ہوں امام صاحب پر پبندی ہے کہ نہ وہ بچہ دیکھیں نہ بیمار دیکھیں وہ آزان ان سے پہلے مسجد آئیں اور جب تک آخری سیٹھ باہر نہ نکلے وہ باہر نہ جائیں ایسے تو نہ نہ کرو یار کم از کم خیال کریں تھوڑا سا ہر شخص کی ضروری آتا ہے جس طرح میری اور آپ کی وہ کہتا ہے جی یہ پڑھ کے نا فرض جمعہ والے دن چلے جاتے تھے باقی نماز نہیں بجے اچھا نہیں لگتا ایک دن ایک بندے نے سمجھایا استادر کو کہ یار تو اس اتنی سی بات پر ایک مجرد پر تنقید کرتا ہے اور ہمارا مزاج ہے 99 خوبیاں ہوں گی ایک خامی ہوگی پر ہم خامی کا ذکر کریں گے حالانکہ انسان ہے ایک خامی تو رہے گی خامی کا ذکر کریں گے ایک دن جب بڑا سمجھایا تو وہ تاجر کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا پتا تو کروں بابا جاتا کہاں ہے جمعہ کے فرض پڑھ کے کہتے ہیں حضرت کے ساتھ میں نے جان پوچھ کے ان کے ساتھ نماز پڑھی جب وہ فارغ ہوئے تو وہ جلدی سے نکلے تو میں بھی تھوڑا چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے ہوا بغداد کے ایک دکان سے انہوں نے نان خریدے میں نے پھر بدگمانی کی میں نے کہا اخو پیر صاحب کو بھوگ نہیں ستایا تھا اس لیے سنت بھی چھوڑ دی نوافل بھی چھوڑ دی پھر وہ آگے جائے تو انہوں نے کباب ہوتل سے کباب لیے تو میں نے کہا ان کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو پھر بدگمانی کی کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرح بڑے تو میں نے کہا مولانا لوگوں سے مریدوں سے چھپ کے کھائیں گے لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا سفر تیہ ہوا تو ایک کچھا مکان آیا باہر سے کنڈی لگی ہوئی حضرت بشری آفی نے خود دروازہ کھولا اور کہتے ہیں میں سراخ سے دیکھ رہا تھا ایک فالج زدہ بوڑے بیمار بابا جی لیٹے اور ان کے موں سے رتوبتیں پانی کی نکل رہی ہیں کہتے ہیں حضرت بشری آفی دوڑ کے آگے بڑے پہلے ان کو سیدھا لٹایا پھر ایک پیالہ لیا مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اپنا امامہ کھولا اور پانی میں بھگو کے تو بابا جی کا موں ساف کیا اور پھر پہلا لکمہ بابا جی کے موں میں ڈال کے کہنے لگے معاف کرنا مجھے جمعہ والے دن دیر ہو جاتی ہے ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں ابھی تو نوافل پر ادا کرنے ہیں جمعہ تھا تو دیر ہو گئی ورنہ روز وقت پہ آتا ہوں وہ شخص کہتا ہے میں میرے وجود کے رنگٹے کھڑے ہو گئے میں کیا سوچتا تھا اور بند کیا گیا اور فرماتے ہیں پھر وہ بیمار بزرگ وہ بولے اور کہنے لگے بھی شرافی میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور چودہ سال ہو گئے ہیں تو میری دو وقت کی روٹی لے کے آتا ہے میں پتہ نہیں زندہ لاش کب تک بنا رہوں گا تو کب تک آئے گا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا کہا چودہ سال سے آ رہے ہو کب تک آگے جناب بشریہ آفی نے اپنے آتھوں سے بابا جی کے آنسوں پہنچے اور پھر فرمانے لگے آج کے بعد یہ لفظ نہ ادا کرنا یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے اور جانور بھی قدر کرتے ہیں تو یہ میرے چلے اور وظیفوں کی وجہ سے نہیں ہے میں آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا پرما دی محبت پیدا کر دی وہ کہتے ہیں کھانا کھلا کہ عزت بشر آفی باہر نکلے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا مرید کر لے کہنے لگے ایک شرط ہے توجہ ہے میری بات پر یہاں کرامت ہوتی بھی نہیں تو لوگ فیس بک پہ دے دیتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا تماشا ہے جو باتیں چھپانے کی تھی وہ بتا رہے ہیں یہ کیا بگاڑ دیا تصوف کا رنگ جڑے محرم راز حقیقت دے اوٹے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اے جنا ویکھیا نہیں ہو کرن گلان جنا ویکھ لیا اوٹے بول دے ہی نہیں تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو حضرت بشر آفی فرمانے لگے ایک شرط ہے اگر تنہیں میرا مورید ہونا ہے کہ وہ کیا فرمانے لگے یہ جو تنہیں دیکھا ہے نا میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا یہ میری شرط ہے پھر فرمانے لگے یہی تو چند نیکی ہیں جن کے سبب اللہ قیامت پر رحم فرمائے گا یہ بھی لوگوں کے سامنے لے وہ شخص کہتا ہے جسے میں سمجھا کرتا تھا نا کہ یہ ان کا گناہ ہے وہ ان کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور نکلتا سوچ صاف کریں اچھی کریں جو جس مقام پہ ہے اسے وہاں وقار دینا سیکھیں عزت دینا سیکھیں دوسری اصلاح معاشرہ کے لیے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں نہ خودداری پیدا کریں خودداری یہ جو آج مزاج بن گیا نا دوسروں کے مال پر نظر اور کسی کا ہاتھ تھام کے رات و رات بڑا ہونے کی کوشش اس سے باہر آگئے اللہ نے جہاں مجھے بہتر سمجھا رب نے وہاں مجھے بٹھائے اور اللہ نے جہاں آپ کو بہتر سمجھا اللہ نے آپ کو وہاں دیکھیں نا اس محفل میں میری کارکردگی صرف اتنی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اس محفل کا سب سے بڑا کارکن وہ ہے جس نے سب سے زیادہ محنت کی ہے اس کا عزاز سب سے زیادہ ہے وہ اشتیار رگانے والوں کوئی سٹیج پر بیٹھنے کے جگہ نہیں ملتی حالانکہ اصل کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ منت کرتے ہیں جد و جد تو رب کریم نے جہاں جس کو رکھا ہے اللہ نے اسے وہی پسند کیا